موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اینکے نیوز چینل تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں سیول سیکیٹ ریڈ جنوبی پنجاب کا منصوبہ محکمہ سرویسز جنوبی پنجاب کے مانیٹرنگ کے مصبت نتائج آنا شروع سیول سیکیٹ ریڈ کمپلیکس کے منصوبے پر کام گرفتار میں تیز ہی آگئی منصوبے پر لیبر اور انجینئرز کی تعداد میں اضافہ مٹیٹل کی دستیابی کو یقینی بنا دیا گیا سیکیٹری سرویسز جنوبی پنجاب امجہ شویب خان ترین کی زیرے صدار ادمتی تل سائٹ پر جائزہ جلاس منقید ہوا ہپٹی سیکیٹری عبدالسبور تھاکور، سیکشن آفیسر محمد احمد خان، آئی ڈیپ کے پروڈیکٹ دریکٹر محمد فیصل اور ریزیڈن انجینئر تجمل حسین اور دیگر افسران سمیت کانسٹرکشن کمپنی کے انتظامیہ بھی جلاس میں شریک ہوئے منصوبے پر ہوزانہ کی پروگریس چیک کرنے کے لیے تھے افسران پر مشتمل سبکمیڈی تشکیل دے دی گئی سیکیٹری سرویسز امجہ شویب ترین نے کہا کہ سیول سیکیٹریٹ کا منصوبہ بیچھے زون میں تقسیم ہر آفیسر منصوبے کے متعلقہ زون بارے ریپورٹ پیش کرے گا منصوبے کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا ایک چیلنج ہے بعض ناغوزیر وجوہات کی وجہ سے ہونے والی تاخیر کا اضالہ کریں گے سب کمیٹی منصوبے میں حائل رکاوٹے دور کرنے میں بھی کردار ادا کرے گی پاؤنڈری وال، روڈ نیٹ ورک اور سیوریج کے کام میں تیزی لائی جائے سیول سیکیٹریٹ میں گھنی شجرکاری کی جائے سیکیٹری سرویس جنوبی پنجاب نے سیول سیکیٹریٹ پر جاری کام کا بھی معاینہ کیا اور کہا کہ پانسو کنال کی تے ارازی پر زیر تعمیر سیول سیکیٹریٹ کے پروجیکٹ پر 3.5 عرب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں مچھلی کے افضائش کے موسم کا آغاز جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ ماہی پروری کے شعبے کو فروغ دینے کے لئے متحریک سیکیٹری جنگلات، جنگلی حیات اور ماہی پروری جنوبی پنجاب سرفراز خان مکسی کا زلے پہاول پور بہاول نگلو میہ چننو کا دورہ دریکٹر جنرل وائیڈ لائف اور فشری ساؤت پنجاب بھی ہمرا سیکیٹری ماہی پروری نے منچناباد، میہ چننو اور حاصل پور میں فش بریڈنگ اور سیٹ پروڈیکشن سرگرمیوں کا جائزہ لیا سرفراز خان مکسی نے منچناباد میں سات گروڑ بیس لاکھ روپے کی لاغت سے زیر تعمیر فش ہچری کا بھی وزٹ کیا سیکیٹری ماہی پروری نے میہ چننو میں ہچری منیجرز کے لئے منقیدہ تلاپیہ کی پیداوار بڑھانے بارے ٹریننگ کا بھی افتتاح کیا اس موقع پر سیکیٹری ماہی پروری سرفراز خان مکسی نے کہا کہ پوری دنیا کو خورا کی کمی کا سامنا ہے مچھلی کے پیداوار کو بڑھا کر ذرہ مبادلہ کمائے جا سکتا ہے فش فارمرز محکمہ ماہی پروری کی جانب سے فراہم کردت اقنیقی معاملت سے استفادہ حاصل کریں یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سلسلے میں صفائی کے مثالی انتظامات جاری ریس منیجمنٹ کمپنی کا مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر آپریشن کلین اپ مکمل چیف ایگزیکٹیف آفیسر شاہد یاکوب کا جلوسوں کے روٹس پر صفائی کا معاینہ منیجر آپریشن انوار الحق نے 21 رمضان المبارک کے صفائی پلان پر بریفنگ دی روٹس اور عبادتگاہوں کے سامنے چھڑکا کر کے چونہ ڈال دیا گیا اندرونے شہر روٹس پر سیوری جنالوں کی صفائی کر کے تافن کا بھی خاتمہ کر دیا گیا سی ای او شاہد یاکوب نے کہا کہ خصوصی صفائی سکوار جلوسوں کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے گا مجالس مقامات پر نائٹ شیفٹ میں بھی صفائی آپریشن کیا جائے گا لائسنس داروں کی صفائی شکایات کا مکمل ازالہ کر دیا گیا ڈیریکٹر سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ڈاکٹر زاہد محمود نے ادارہ حاضر میں آج چینی کارٹن سیڈ کارٹن کمپنی جنگیوہ کے لگائے کے بیچ کا معاینہ کیا اور کہا کہ چین پاکستان کا مخلص اور پرانہ ساتھی ہے پاکستان میں چین کے تعاون سے کپاس کی ترقی اور فروغ میں بہتری آئے گی کپاس کی جدید تیکنولوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے موسیقی